بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم لوگوں نے دہشتگردی کی جنگ میں کمپلیٹ کامیابی حاصل کر لی یا نہیں کل لاہور میں چیئرنگ کراس پر جو باقیہ ہوا جو ٹاپکل ہم شو میں ڈسکس کر رہے تھے اس حوالے سے ایک پروٹیسٹ چل رہا تھا اس پروٹیسٹ میں ایک کیپٹن پولیس کے جو کیپٹن نبین انہوں نے شہادت حاصل کی جس طریقے سے وہاں ہوسائی بومنگ گئی کہ ان الفاظ میں بیان کیا جائے اس کے بعد کر رات کو کوئٹا سے خبر آتی ہے کہ کوئٹا میں دھماکہ ہوا اور وہاں بھی بم دسپوزل سپوڈ کے جو وہاں کے ہیڈ ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں یہ دو انتہائی افسوسناک قبریں جن سے آج ہم اپنا شو کا آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں خاور گھومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا سحیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سحیل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا خاور صاحب آج باخبر بنانے کے ل راہیمہ انیکہ سب سے پہلے میری دعائیں اور ہمدردیاں ان خاندانوں کے لیے جن کے پیارے اب اس دنیا میں نہیں رہے کل کے ان دو واقعے کے بعد میرے پاس جو سٹوریز ہیں انیکہ آج سب سے پہلے یاد ہوگا ہم نے اکیس جنوری کے ایک سٹوری کی تھی کہ تہمینہ جنجوہ آپ اکسن کی فورن سکری بننے جا رہی ہیں اس پر ڈیٹیل سٹوری ہم کل کریں گے لیکن رات کو ان کا نوٹیفکیشن ہو گیا آپ نے پوچھا تھا کہ اب واقعی وہی بن رہی ہے میں نے کہا کہ کہ وہی بن رہی ہیں اچھا اس کے بعد ہم کراچی کی صورتحال کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے کیونکہ وہاں پہ نئی سیاسی بسات بیچھ رہی ہے تو وہاں پہ اب نئے نئے پلیئرز کون امرج ہو رہے ہیں اس کے بعد کل سے آپ کو پتہ ہے پاناما ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے تو وہ تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ کل آج کیا پوسیبلیٹی آج کیا کوئی نئی چیزیں اس میں آنے والی ہیں پاناما کے اس کے بارے ہیں اور اس کے بعد آپ کو لے کے چلیں گے ہم ہیدر آباد کیونکہ ہیدر آباد شہر پچھلے ہفتے دس دن سے وہاں پہ لوں گو پانی نیمی رہا اور بڑے مسئلے مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات کریں گے کہ وہاں پہ اصل ایشو ہے کیا صحیح سوہل صاحب کیا ایڈیشن ہے آپ کی طرف سے نیکہ آج کی شروع میں ہم بتائیں گے کہ مشتاق ریسانی کرپشن کیس جو تھا بلوجستان میں ربورٹ اے مالیت سے متعلق تھا اس میں جو دوسرے ملزم تھے خالد لانگو جو کے سابق مشیر تھے وزیر اللہ بلوجستان کے ان کے خلاف نیب نے ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مونٹائزیشن پالیسی کے نام کے اوپر افسر شاہی کس طریقے سے قومی خزانے سے کھلوار کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں ٹریفک حادثات پر قابو پانے کے لیے ڈی آئی جی ٹریفک نے ایک نیا پلین پیش کیا ہے جس میں جرمانوں میں سو سے پانچ سو فیصد تک اضافے کے سفارش کی گیا اور اسی طرح ملک بھر کے اندر زیتون کے پودوں کی کاشت میں اضافے کے لیے ایک منصوبہ شروع کیا گیا تھا جس میں ڈھائی ارورپی کا سکینڈل سامنے آیا ہے اس کی تفصیلات اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے چھیک ہے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے شو کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے سب سے پہلے لاہور کی لاہور کا مال روڈ پنجاب اسیمبلی کے بالکل سامنے چیرنگ کراس ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ہمیشہ پروٹس کا دھرنوں کا اور احتجاجوں کا گڑ بنی رہی ہمیشہ سے یہاں احتجاج ہوتا رہا لیکن لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم بھی آیا کہ مال روڈ پر احتجاج نہ کیے جائیں کیونکہ یہ شہرگ ہے لاہور کی اور یہاں ٹرافک جیم ہو شروع ہو جاتی ہے مال روڈ کے گردونوہ کے علاقوں میں بھی لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پروٹسٹ ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی یہاں دھرنے دیے جاتے ہیں اس کے باوجود بھی یہاں احتجاج ہوتے ہیں اور اسوسناک واقعہ سامنے آیا کل جبکہ فارمسیوٹیکل جو فارمسس ہیں ان کے حوالے سے اسپیشلی جو بیچنے عدویات بیچنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا تھا گورنمنٹ کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے اس کے خلاف ایسے میں دی آئی ج کی ٹرافک کیپٹن مبین صاحب وہاں جاتے ہیں بڑے دھیمے انداز میں کوشش کرتے ہیں کہ معاملے کو رفع دفع کریں لیکن خوابت صاحب واپتہ سانا نہیں ان کا لکھا سو اس کی بات سوچتا ہوں سوچتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ کل کے واقعے کے بعد ہم دسمبر دوہدار چودہ پہ واپس چلے گئے ہیں جب آرمی پبلک سکول پشاور کا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا اور اس پہ عمل کرنا شروع ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کل آپ دیکھیں کہ دہشتگردوں نے اپنی مرضی کی جگہ چنی اپنی مرضی کا وقت چنا اور اس ٹائم کا انتظار کیا ہے کہ جب انہوں نے دی آئی ج جو ٹرافک کیپٹن احمد مبین اور ایس ایس پی زاہد گوندل صاحب وہاں پہ پہ پہنچے وہ جو وہاں پہ مجمع تھا اس کی طرف دہشتگرد نہیں گیا انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا انہوں نے سوچا سمجھا ہوا تھا کہ ہم نے ٹارگٹ کن کو کرنا ہے اور انہوں نے ٹارگٹ کیا اور کل کا جے سار دہشتگردی کا واقعہ آپ سوچنا سے واقعہ ہوا ہوا اب سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم جو ہم اس سے پہلے بلندو باغ دعوے ہمارے حکمران کر رہے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں مہینوں سے کہ ہم یہ ہم دہشتگردی کی جنگ میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں پچھلے تمہیں جس طرح سوہیل نے ایک سوری بھی کی کہ ہم پنجاب کی گورنمنٹ نے اپنے ڈی اے جی ہمارے کانٹر ٹررزم کو اور اس کے علاوہ ہوم سیکٹری کو اور آئی جی پولی انہوں نے تمگو سے نوازنے کا بھی فیصلہ کیا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کیا ہوگا ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں کیا ہوگا لیکن آپ سوچیں اندازہ کریں کہ کس طرح کی ریکی کی ہوگی اس سارے کام کرنے کے لیے کتنا وقت وہاں پہ انہوں نے لگایا ہو اور لاہور پاکستان کا دل جہاں پہ دل ہے اس طرح چیرنگ راپس آپ لاہور میں رہی ہیں اس طرح چیرنگ راپس سوہیل لاہور کا دل ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے دہشتگردیوں نے ایک بار پھر کہ وہ بلکل مجود ہیں اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ مجود ہیں اور ہمیں ان کو اپنی اسی طاقت کے ساتھ ان کو فیس کرنا ہے ایشو کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر یہ لکھی پڑی بات ہے کہ دہشتگردی کو آپ جزوی طور پر بلکل حل نہیں کر سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف بورڈر مینجمنٹ کر لیں یا ایک نورتن ایڈیاز کے اندر آپریشن کر رہے ہیں اور یہ سمجھیں کہ آپ کا باقی ملک کا حصہ سیف ہو گیا یا کراچی کے اندر آپریشن کر کے یہ سمجھیں کہ آپ نے ملک کا باقی جو باقی علاقے ہمہاں پہ آپ دہشتگرد بلکل نہیں رہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا پوری دنیا کے اندر جہاں پہ کامیاب لوگوں نے دہشتگردی اور ملکوں نے کامیاب دہشتگردی اگینس آپریشن کی ہے وہ ایک ہولیسٹک اپروچ کے ساتھ آپ چلتے ہیں اب ہو کیا رہا ہے ایپکس کمیٹی پنجاب کی نے بار بار یہ کہا ہے یہ ریکمینڈیشن دی ہیں کہ پنجاب کے اندر آپ کو ایک فل فلیچ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے پنجاب کے سیدرن ڈیسٹرٹس کے اندر سلیپنگ سلیپر سیل ہیں دہشتگردیوں کے ان کو آپ نے اکھارنا ہے ان کو اکھار کے پھینکنا ہے جب تک ان کو نہیں روکیں گے دہشتگردی کے واقعات ہوتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دہشتگردی کا جو سب سے بیسک جو فیکٹر ہے وہ ہے ملک کے اندر ان قوانین کا نہ ہونا جس سے ہم کنٹرول کر سکے جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے اس کے برکس ہم کر کیا رہے ہیں ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں ہر مہینے ہم ایک نئی سکیم لے آتے ہیں جی کالے دن کو آپ سفید دن کریں تو یہ انیکہ یہ کالے دن کو جو لوگ سفید کرنے والے ہیں کہ آپ اس میں صرف بزنسمن شامل نہیں ہوتے ہیں یہ سارے اور کرپشن کا ایک وشیس سرکل ہے اس کو توڑنا ہوگا یہ ابھی تک نہیں ٹوٹ پا ہے یہ ابھی تک نہیں ٹوٹ پا ہے اچھا یہ جو لیٹس جو رپورٹ ہے نیب کے اوپر ملیٹنسی ان پنجاب کی ہیڈنگ کے آگے لکھا ہے ویزیبل ایمپرویمنٹ لارڈ اورڈر سیچویشن آف پنجاب ہوئی کچھ عرصہ بیت لیکن آپ دیکھیں جو کل کے واقعے کے بعد ہمیں بالکل میں نے کہا کہ جس طرح بالکل بیک ٹو سکیر ون ہے اور ہمارے حکمرانوں کو ہماری ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک دفعہ پھر بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھ کے سوچنا پڑے گا وہ کون کون سے جو ایریاز ہیں جہاں پہ ہم فیل ہوئے ہیں وہ نیب کے وہ کون کون سے یہ پوائنٹس ہیں جس کو آپ آگے لے کے نہیں جا سکے سوائے کہ آپ نے کچھ ایریاز کے اندر آپ نے اپریشن کر لیا ایک جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ملیٹری جو ہے تندو تیز قسم کے وہ اٹیکس کر رہی ہے دہشت گردوں کے پر دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پلیس کے جوان پرانٹ لائن پر ہوتے ہیں جوان ہو افسران ہو اس سے زیادہ کوئی کیا قربانی دے سکتا ہے کہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ملک کے لیے لیکن سرحیل صاحب ایک جگہ سے جہاں لائک نظر آتے چاہے وہ سندھ کی بات کر لیجے وہاں قائم علی شاہ صاحب سے لے کر اب تک پروپرلی کراچی آپریشن کو پروپرلی پرسونی کرنے دیا جارہا پنجاب میں آپریشن کی بات آتی ہے سپیشلی آپ کا ساؤت سے تعلق ہے وہاں کبھی بتائیے گا وہاں بھی ہم لوگوں کو پولٹیکل ویل اس طرح سے نظر نہیں آتی یعنی کیا ہو رہا ہے دو جگہ ہم لوگوں کو بڑی ڈیڈیکیٹر نظر آتی ہیں اور ایک جگہ ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لیپس ہے کیوں نکہ دیکھئے ضرب عزب آپریشن کے ذریعے گرچہ کہ ہم نے دہشتگردوں کی کمر توڑ دی ہے لیکن اس کے بعد نیشنل ایکشن پلین جو بنا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اب دہشتگردی کے جو عوامل ہیں جو مختلف اناثر ہیں جس کی وجہ سے ایک سوچ پنپتی ہے اس کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے اور ایسا سختی سے خاتمہ کرنا ہے کہ یہ سوچ دوبارہ نہ پنپ سکے انفارشنلیٹلی ہم نے دیکھا کہ مختلف ہمارے صوبوں کے اندر جب نیشنل ایکشن پلین کے اوپر جو اس کی روح کے مطابق عمل ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا اور گزشتے روز کے اجلاس میں گھومن صاحب سینٹ کا اجلاس تھا اس میں بھی بڑے بھرپور طریقے سے نیشنل ایکشن پلین کے اوپر عمل درامد نہ ہونے کے حوالے سے کل آواز اٹھائی گئی وہاں پر اپوزیشن یہ معاملہ ٹیک اپ بھی کیا اور شام کوالٹی میٹری بدقسمی سے ہمیں وہی کچھ وہ خدشات جو نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامد نہ ہونے کی وجہ سے جن کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ ہمیں دیکھنے کو بھی ملے ضرورت اس چیز کی ہے جب ہمارے مختلف ایجنسز ایب ویل کارڈینیٹ ہو کر ایک ایفرٹس کر رہی ہیں اور نیکٹا کی جانب سے اگر ساتھ فروی کو ایک الرٹ ایشو کیا گیا تھا ہوم سیکٹی پنجاب کو جن کا نام تمہ کے امتیاز کے لیے بھی ریکمنٹ کیا جا چکا ہے تو اب اس حب تک ہماری صلاحیت ہے کہ ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں پریمٹیو طریقے سے ہم نے پتہ کر لیا کہ یہاں پر انسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو اب ہمارے اندر وہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے ہماری لا انفورسمنٹس ایجنسیز کے اندر کہ اگر یہ ایک کلو مل گیا ہے تو اس کو روکنا کیسے ہے اور اس کے ساتھ جس طرح گھومن صاحب نے بتایا کہ پولیس والے ان کا ٹارگیٹ تھے اس کے ساتھ یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد وہاں پر وزیراللہ پنجاب نے پہنچنا تھا وہاں پر پنجاب کی میرز سے انہوں نے خطاب کرنا تھا وہ کچھ تخیر ہو گئی اگر وہ گزرتے تو میبھی ان کے کافلے کے اوپر حملہ کیا جاتا دشمن طاقت میں ہے کہ کیسے کمزور کیا جائے اور آنے والے دنوں کے اندر جو پاکستان کی حالات کے والے سے ہم بات کریں پی ایس ایل کے لاہور میں فائنل کی بات کی جاری تھی تو آف کورس جو دشمن طاقتیں وہ اس کوشش میں تھی کہ پاکستان کا جو امیج بہتر ہو رہا ہے دہشتگردی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اس کو دوبارہ اس کے اوپر ضرب لگائی جائے ہم دیریکٹ اعزام تو نہیں دیتے لیکن اٹ لیسٹ اتنی بات کنسپیرسی تھیوریز پھر گردش کر رہی ہیں سوچ تو میڈیا پر بھی گردش کر رہی ہیں پی ایس ایل کا آبیسلی فائنل ہے اور ایک ملک ہے جس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ہنیٹو میرا دیکھیں آپ بے شک ہمارا دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے ملک کے اندر آسودگی پھیلے ہمارے ملک میں پراغرس ہو ایکنومک پراغرس ہو ہمارے لوگ خوشحال ہوں ہمارے ملک کے اندر امن ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہماری تیاری ہے ان سارے چیلنجز کو فیس کرنے کی اپکس میٹی کے منٹس آدھا میٹنگ میں نے دیکھے اپنے خود آنکھوں سے میں نے دیکھے اس پر لکھا گیا ہوا ہے کہ پاکستان کی پنجاب کے اندر جو پولیس ہے پاکستان کی اوور آل اور حصوصا پنجاب کی پولیس ہے وہ اس قابل نہیں ہے وہ ٹیررز کو فیس کر سکے چھوٹو گینگ کا واقعہ ہوا کیا ہوا پولیس وہاں پہ 8-10 دن لڑتی رہی اس کے بعد آپ کو رینجز بلانی پڑی آپ کو آرمی بلانی پڑی ریگلور آرمی بلا کے پھر ایک چھوٹے سے گینگ کو آپ کو پکڑا چھوٹے گینگ کا پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا مجھے نہیں اس کا علم کیونکہ ابھی تک ہم اخباروں میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں انویسٹیکیشن چل رہی ہے ہم سب لاہور سیسٹی کے نام سے پروجیکٹ بنایا گیا اشباشی سب بڑا اس کو کلیم بھی کرتے ہیں بڑی اپنی سیشن ملتی ہیں لیکن اس کا بینی فٹ نہیں مل پا یہ سارے پروجیکٹ ہیں وہاں پہ اب نئی سے نئی فورس آپ کریئٹ کر دیں گے میں سیٹنگ ایک سینئر پولیس آفسر سے رات کو میری بات ہو رہی تو میں نے کہا کہ آپ کر کے آ رہے ہیں اب لاہور کے اندر ایک اچھی جو ہے ایک سسٹین لیول کی پولیس ریفارمز کیوں نہیں انٹرڈیوز کرواتے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بار بار انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ جو سٹاپ گیپ تچ اپس کرتے رہتے ہیں فلانی فورس بلا دیں فلانی فورس بلا دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک اوورال آپ پولیس فورس کو اس لیول پر نہیں لے کے آئیں گے دیکھیں پولیس پوری دنیا کے اندر فرس لائن اف ڈیفنس ہے اب کل ڈی آئی جی موبی نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ایسے پی گوندل نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا سب سے پہلے وہ وہی پہ تھے اب یہ ہے کہ آپ نہ تو اس لیول کی ان کو ان کی یہ قربانیوں کو ہمارے ملک کے اندر اس لیول کا مانا چاہے گا جس لیول پر ہم باقی اداروں کو مانتے ہیں اور نہ ہی ہم جس سے کہتے ہیں جس کسی ملک کے اندر اس لیول کا فیلنگ آنی چاہیے کہ یار قربانی لوگوں نے دی ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونا ہے تو یہ کیا وجہ ہے اس کے اس لیے کہ گونمنٹ کو ایک جو ہے نا آگے پرویکٹر اپ پروچ لینی پڑے گی اس لیول کا محول کرنا پڑے گا کہ ہاں ہم سب نے مل کے لڑنا ہے لیکن ملک کے ایسے سپوتوں کو ہماری طرف سے سلام کیونکہ جھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں یہ ایسے ہی سپوت ہیں جن کی وجہ سے پاکستان آج بھی کھڑا ہے مستحقم ہے اور دہشتگردوں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے چاہے وہ پولیس ہو ان کو بھی سلام اپنی تائیں جتنی کوشش وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اب ہمارے جوانوں کو ہماری فوجی جوانوں کو سلام اس کے ساتھ ساتھ کچھ عوام کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ آرڈرز ہیں کہ مل روڈ کے اوپر نہیں کوئی اس طرح کا احتجاج کرنا تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے اور مقصد اس چیز کا بھی ہے کہ کرپشن کے خلاف نیب بنی لیکن نیب مقصد اپنا پورا کریں یہ انتہائی اہم بات ہے بلوچستان کے اندر ایک بڑا سکیم سامنے آیا ہے اس کے اندر دیفرنٹلی خالد لانگو کا بھی نام تھا بٹی صاحب کیا بنا ہوں نیکہ دیکھیں گزشتہ سال بلوچستان کی طریق کا سب سے بڑا جو سکینڈل تھا اربو روپے مالیت کا اس میں مشتاق ریسانی صاحب کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد ان کے گھر سے کروڑ روپے کی نقضی ملی تھی ہم نے دیکھا لیکن اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ باہش دسمبر کو چیرمین نیب نے مشتاق ریسانی کے ساتھ پری بارگین کرنے کی منظوری دے دی اور کہا گیا کہ ان سے دو سے دھائی اربو روپے وصول کیے جائیں گے جو کہ قومی خزانے میں جمع ہوں گے اور اس کے بعد مشتاق ریسانی صاحب تو اس سے بری الزیمہ ہو جائیں گے نکل جائیں گے اس کیسے لیکن اس کے بعد جو اور بڑے مرکزی ملزم تھے جن کا اسکندر کیس کندر نام تھا وہ تھا نام تھا وزیراللہ بلوچستان کے سابق مشیر خزانہ خالد لنگوف کا خالد لنگوف سے کنیب نے گرفتار کیا تھا ان سے تحقیقات کی اور نیب کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے پاس بڑے ٹھوس ثبوت موجود ہیں جو ان کی کرپشن کو ثابت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پانچ دیگر شریک ملزمان بھی ہیں یہ کیس چلتا رہا پلی بار گین کے کرنے کے بعد اب سارا جو فوکس تھا وہ خالد لنگوف سے متعلق تھا چونکہ خالد لنگوف نے پلی بار گین کی نیب کو درخواست نہیں دی تھی جس کے نتیجے میں اب نیب نے یہ فیصلہ کیا ہے گزشتہ روز کے اگزیکٹی بورڈ کے جلاس میں کہ خالد لنگوف کے خلاف احساب عدالت میں ریفرنس دائر کیا جائے تاکہ ان کو سزا دلوائی جا سکے لیکن یہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے چاہے ہیں جو کہ نیب کی جانب سے یہ بات گزشتر اور شیئر نہیں کی گئے کہ اس کیس کے اندر پانچ دیگر شریک ملزمان کون ہیں ان میں جو ایک نام ہے رحمت خان ہے جو کہ ایکسین ہے ان کے گھر سے بھی ایک کروڑ پر برامد ہوا تو اس کے ساتھ ایڈمنسٹیٹر ہے میوسیپل کارپوریشن کے سلیم شاہ ایکسین ہے تاریکلی ندیب اقبال ہے ایکاؤنٹ میوسیپل کارپوریشن خالقہ بات اور سوہیل مجید شاہ جو کہ فرنٹ مین تھے خالد لنگوف کے ان کے بھائییں اسدلی یہ وہ پانچ شریک ملزمان ہیں جن کا ایک خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کا جو پلین ہے لیکن امپورٹنٹ بات یہ جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیں گے یہ پانچ شریک ملزمان یہ شریک ملزمان خالد لنگوف کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن چکی ہیں خالد لنگوف کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے کے باوجود بھی یعنی ایک تو وعدہ ماف گواہ اوویسی بنے اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کئی کرپشن ہوئی اور اوویسی یہ لوگ بیان بھی دیں گے اپنا لیکن وہاں جاتا ثابت ہو گیا تو مشتاق رہیسانی صاحب کی کیس میں وہاں کیا ہو گیا جو خالد لنگوف کے کیس میں کچھ ہو جائے گا لیکن اس کیس کا بہت اہم پہلو ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اور جو میں نے مختل لوگوں سے بات کی ہے ایک یہ تو پانچ لوگ وعدہ ماف گواہ بن گئے ہیں سبود بھی نیپ کے پاس موجود ہیں ہر لحاظ سے سپریم کورٹ کی مشتاق رہیسانی کے معاملے کے اوپر اب اس صدید بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں وہاں پر یہ معاملہ ٹیکر کے پہ پلی بارگین نہیں کرنی چاہیے تھی اتنے بڑا کرپشن کا سکینڈل تھا اور بہت کم رقم کے اوپر پلی بارگین کی لیکن جو اگر نیپ مشتاق رہیسانی کے ساتھ پلی بارگین ایکسپٹ ہو کے اگر مشتاق رہیسانی صاحب بری ہو جاتا ہے تک خالد لنگوف کا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ نیپ کا یہ کلیم ہے کہ جو قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا وہ رقم ریکاور کر لی گئی ہے ڈھائی سے تینہ روپے ریکاور کیے جا چکے ہیں لی بارگین کے تحت اب پھر ریفرنس دائر کریں عدالت میں جائیں خالد لنگوف کے پاس ایک ہی سب سے بڑا جواز ہوگا کہ جس رقم کو کلیم کیا گیا نیپ نے اپنے قانون کے مطابق مرکزی ملزم کو رہا کر دیا ہے رقم ریکاور ہو چکے تو ان کے خلاف سزا کون سے بنتی ہے اتنا بڑا ایویڈنس ہونے کے باوجود اتنی دیر کیوں لگی نیپ کو یہ ریفرنس فائل کرنا میں اس کے تو میل اف ایڈی آپ کو کلیر کٹ نظر آ رہی ہے کہ نیپ چیئرمنٹ جو صاحب ہیں چوہدری صاحب وہ ہمیشہ جو ہمیں تو لیکچر یہی سناتے ہیں کہ ہم کرپشن کے گینس جا رہے ہیں ایویڈنس آ گیا ایک گھر سے آپ کو بتا ساری دنیا نے دیکھا کہ ساڑھے سات سو ملین ایک ارب روپے کے قریب ایسے ان کے گھر سے نکلے ہیرے جوہرات نکلے اتنی دیر وقت کیوں لگ گئی ان کو یہ سارا یہ ریفرنس فائل کرنا ہے اور یہ ابھی وہ پیسہ اور وہ ہیرے جوہرات ہیں جو پکڑے گئے ہیں ابھی پتہ نہیں کتنے باہر نیب کی پورے ٹیم کا نیب ہیڈکوارٹر کا پہلے جو سارا فوکس تھا جس کیس کے حوالے سے جب اتنی بڑی رقم برامد ہوئی اس کے اساسے سامنے آئے تحقیقات کے بعد تو وہ سارا معاملہ جو فوکس ہو گیا تھا وہ تھا مشتاق ریسانی سے متعلق چونکہ ان کی درخواست آگئی تھی پلی بارگین کے لیے اور سوہیل مجید تھے جو کہ فرنٹ مین تھے کونٹریکٹر تھے تو نیب نے اس کیس کو سجھانے میں زیادہ ٹائم لگا ہے اس کے بعد جب میڈیا کے اندر یہ بات ہوئی تو نیب کے اوپر اتنا زیادہ پریشر بلٹ ہو گیا کہ ان کی سارا اس کو کلیر کرنے میں ٹائم لگا ہے لیکن اب امپورٹنٹ بات شیل صاحب پلیز آپ نیب کی کیا بات کر رہے آپ دیکھیں مشتاق ریسانی تو ایک چھوٹا سا اس میں کردار ہے ایک بڑی سٹوری کے اندر لانگو صاحب نے اس کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں آپ کو پتہ یہ ریٹن چیزیں رہی ہیں اس لئے وہاں پہ کوئی نیب انیویسٹیگیشن نہیں کرے گا ڈاکٹر عبد المالک صاحب ہمارے بہت پڑے لکھے وزیراعلا رہے ہیں بلوچستان کے یہ ان کی ریکمنڈیشن سے مشتاق ریسانی صاحب کی کیا کسی لیو پہ ان سے پوچھا گیا نہیں پوچھا گیا تو نیب بیسیکلی کر کیا رہا ہے نیب ہمارے ملک کے اندر کرپشن ختم کرنے کی بجائے کرپشن کو فروغ دے رہا ہے کم از کم نیب کا جو کام یہ تو ضرور ہونا چاہیی جو ان کے پاس پاورز آرڈینس کے تحت ملی ہوئی ہیں ان کو تو خدارہ استعمال کریں کم از کم وہ تو استعمال کرنے وہاں پہ تو کسی نے ان کے ہاتھ بھی بانے ہوئے اس لیے تو اس کیس کو جلد پلی بار گین کرنے کی جلد وجہ یہی تھی جیسے ہم نے اپنے پروگرامیں بتایا تھی کہ اگر تحقیقات جاری رہتی تو پھر بات ڈاکٹر عبدالن مالک تک چلی جاتی چونکہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی لیکن اور اہم بات جو تحقیقات بلکہ ذمہ داری بنتی ایس چیف ایگزیکٹیف آب دا پروونس الیکٹر چیف ایگزیکٹیف ان کی ساری کے ساری ذمہ داری ہے کیونکہ جب آپ آفیسرز کو پوائنٹ کرتے ہیں اس طرح کی پوزیشن پہ یہ جو آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر صاحب کے پاس وہ ان کی انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں کہ کونسا آفیسر کس لیول کا ہے آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے پروپر ڈسکیشن ہوتی ہے اور سیکٹری فنانس پورے کا پورا جو مالی معاملات ہیں پروونس کے اس کے ہاتھ سے گزر کے آگے جانے ہوتے ہیں تو جب انہوں نے ان کو لگایا ہے تو میرے خیال میں کسی نہ کسی لیول پر چیف منسٹر فارمر چیف منسٹر بلوجستان ڈاکٹر عبد المالک بلوج صاحب کو میرے خیال میں اس بارے میں پوچھا جانا چاہیے لیکن نیب نہیں پوچھے گا اس کی وجہ آپ کو بتا ہے اور انہیں کہ حیران تور کے اوپر خالد لنگو جس کے خلاف ریفرنس دائر دالت میں جا رہا ہے نیب اس کے خلاف نیب کے پاس کوئی تو ثبوت بھی موجود نہیں ہے صرف فرنٹ مینوں کے بیانات کے علاوہ نیب کے خود ایک افتر نے وہ جیسے بات کی تصدیق ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں نہ کوئی رقم لی گئی فرنٹ مین کے تحت وہ ڈیل کرتا تھا نیب کے پاس کوئی ثوث ثبوت موجود نہیں ہے اس کا یہ ریفرنس خارج ہونے کا اگر دنیا کو ایک عرب روپے ہے کب وہ ثوث ثبوت نہیں نظر آتے نیب کو تو میٹ میرے خیال میں پاکستان جنر باقی سب کوئی چھوڑ دے ایک دو عرب روپے کی بات تو ہے نہیں یہاں تو اور بہت سارے پیسوں کی بات ہے کہا یہ جاتا ہے تقریباً چالیس عرب روپے تک کی بات ہے جو کہ پتہ نہیں کدھر گئے اور اوویسلی پلی بارگن میں تو وہ آئے نہیں کیونکہ دو عرب روپے پلی بارگن میں آ جانا یہ تو بہت بہت اچھا بارگن مل گیا ایک ایسے شخص کو جس نے کرپشن کی چالیس عرب روپے کی کرپشن کرے دو عرب روپے واپس دے باقی ارتیس عرب روپے جو ہیں اپنے جیب میں رکھیں جہاں مرضی اس سے آیاشی کریں اگر اسی طریقے سے چلا پھر کیا ہوگا لیکن پیسے کی بات کرتے ہیں تو پیسہ تو وہ مانیٹائزیشن پالیسی کی مد میں سرکاری افسران بھی لے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جس مد میں لے رہے ہیں سوہیل صاحب وہ فسیلیٹیز بھی استعمال ہو رہی ہیں کیا سٹوری ہے پوری قومی خزانے کے اوپر وفاقی حکومت کے کچھ افسران جس کے اندر گریڈ بیس اکیس بائیس تھے ان کی وجہ سے یہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا دو ہزار گیارہ کے اندر کہ ان کے ٹرانسپورٹیشن اور دیگر وجوہات کی وجہ سے ایک بوجھ ہے اس کو کم کیا جائے بہت کمر سے کے اندر اس وقت کے وزیر سیکرٹی خزانہ تھے سیکرٹی خزانہ تھے سوری واجد علی دانا انہوں نے ایک پالیسی منظور کروای اس وقت کے وزیرعظم سے اس کے بعد انہوں نے کیا یہ کہ ایک پالیسی بن گئے جس کے تحت گریڈ بیس کے افسر کو حکومت نے کہا کہ جو ان کے پاس زیر استعمال گاڑیاں ہیں ان کی ایک پرائس کی ایویلویشن کرنے کے بعد بھوک ویلیو کے پر گاڑی ان کے حوالے کر دی جائے گی اس کے بعد ان کو نہ ڈرائیور ملے گا نہ پیٹرول ملے گا نہ سرکاری گاڑی ملے گی ہاں مہانہ ان کو ایک الاؤنس فکس کر دیا گیا اس ویکل مونٹائزن پالیسی کے تحت گریڈ بیس کے افسر کے لیے پینسٹ ہزار نو سو ساٹھ روپے فکس کیا گیا جس کے اندر ڈرائیور کے بھی جو مہانہ اس کی تنخواہت ہی وہ شامل ہے گریڈ اکیس کے افسر کے لیے ستتر ہزار چار سو تیس روپے اور گریڈ بائیس کے افسر کے لیے پچانوے ہزار نو سو دس روپے مہانہ فکس کیے گئے مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد آپ سرگاڑی گاڑی کا استعمال نہیں کریں گے ڈرائیور کا استعمال نہیں کریں گے یہ پیسے آپ مہانہ لیں لیکن یہ ایک ایسی پالیسی بنائے گئی تھی رات روح جس کا ابجیکٹیو یہ تھا کہ کس طریقے سے ایک ویروکریسی کو آپ ایک انسینٹیو دے رات و رات ساٹھ کروڑ پیسے زائد مالیت کی کتنی بند گاڑییں تھیں ساڑھے ساہ سو ان کی تعداد ہمیں بتائی گئی ہے اور ان کو انتہائی کم قیمت کے اوپر گریڈ بیس سے 22 افسران کو دیا گیا اور کچھ گاڑییں ایسی تھی اس وقت جن کی کچھ حالت بہتر نہیں تھی جب پتا چلا یہ پالیسی آ رہی ہے تو ان کو قومی خزانے سے ان کی رپیئر منٹیننس بھی کروائی گئی انہوں نے یہ گاڑییں حاصل کر لی اس کے بعد جس طریقے کے ساتھ کبینہ ڈویزن اور اس کے بعد وزارت خزانہ کے افسران نے اس پالیسی کا استعمال کیا اس وقت بہت بڑا نقصان پر چاہے گیا اڈیٹا جنرل اور پاکستان کے اعتراضات پیراز بن چکے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے بعد جو اس وقت لیٹس سینیریو یہ ہے اس پالیسی کے بعد جب آپ اپنی گاڑی سرنڈر کر چکے ہیں اس کے باوجود نائنٹی پرسنٹ سیکٹیز ایڈیشنل سیکٹیز ایسے ہیں جو کہ ایک نہیں ایک سے زیادہ سرکاری گاڑیوں کا استعمال کر رہے ہیں وزارت پانی و بجلی کی بات ہو وزارت پیٹرولیم کی بات ہو وزارت پانی و بجلی کی بات کرتے ہیں تو پہ خاوت صاحب کو مسئلہ ہوتا ہے کہ فاجہ عاصف صاحب کی بات آجائے گی وزارت سنت کی بات ہو وہاں پر بے تمام وزارتوں کے اندر یہ پریکٹس ہے وزارت خزانہ کی آباد کر لیں یعنی خود بھی گاڑی ہی اور سرکاری گاڑیاں بھی استعمال ہو رہی ہیں دونوں جگہ سے فائدہ ہوتا جا رہے ہیں ایک سر افسران ایسے بھی ہیں جو سرکاری گاڑی کا استعمال کر رہے ہیں آنے جانے والے دیکھتے ہیں کہ سرکاری گاڑی کا استعمال تو انہوں نے کیا کیا ہے گرین نمبر پلیٹ کی بجائے ایک وائٹ اور بلیک نمبر پلیٹ کا استعمال شروع کر دیا تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ یہ گاڑی تو یہ تو بونٹائزیشن کی تحت پیسے لے چکے ہیں اور اب یہ آؤس کے بعد سرکاری گاڑی کا استعمال بھی کر رہے ہیں جب یہ پالیسی آپ اڈاپ کرتے ہیں ایک بیانے ہلفی جمع کروانا ہوتے آپ نے کہ میں نہ گاڑی استعمال کروں گا اور نہ سرکاری ڈرائیور استعمال کروں گا اس ڈرائیور کی تنخواہ کی مدد میں بارہ ہزار پہ بھی پیکیج کے اندر حصے ہیں وہ بارہ ہزار پہ بھی ایک جو سینئر افسر ہے وہ ماف کرنے کو تیار نہیں ہے بیانے ہلفی لکھنے کے باوجود سرکاری ڈرائیور کا بھی استعمال کیا جا رہے ہیں یہ سہیل جو بیانے ہلفی ہے یہ تو بالکل مزاق بن کے رہے ہیں بیانے ہلفی ہے دینا تو مسئلہ ہی کونی ہے جہاں پہ چاہیں جتنے مرضی بیانے ہلفی ہے دلوانے کے بارے ہیں لیکن یہ جو گریٹ بیس سے باعث کے افسرانے دیکھیں ہمارے ملک کی پالیسی کون بناتے ہیں یہ لوگ پالیسی بناتے ہیں اگر ان کا میعار یہ ہے یہ اندازہ لگا ہے کہ ملک کے لیے جب یہ کام کر رہے تھے تو پھر کیا ملک بڑے افسوس کی بات ہے اس دلوانے میں میں پبلک کاؤنس کمیٹری کور کیا کرتا جب میں پہلی ارگنیزیشن میں تھا تو پبلک کاؤنس کمیٹری میں کافی یہ آورٹ پیراز آئے ہیں اور وہاں پہ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جب یہ پتا جلا یہ موریڈرسین پالیسی آ رہی ہے تو جو آفسرز جن کو پتا تھا کہ یہ آ رہی ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ نئی نئی گاڑییں امپورٹ کروائیں باہر سے وہ اپنے آپ کو الارٹ کروائیں جو ہی یہ پالیسی ہوئی اور وہ گاڑییں وہ اپنے گھروں کو لے کے چلے گاڑیوں کی بات کرتا ہے تو گاڑیوں سے ایک اور بات آتی ہے اور وہ ہے ٹرافک اور ٹرافک جیسے جیسے بڑھتی جائے کی ظاہر ہے ایک سرکاری افسر کے پاس ہے گاڑی اپنی دو تین گاڑیاں سرکاری استعمال ہو رہی ہیں تو پھر ٹرافک تو بڑھنی بڑھنی ہے ایک آم شہری بھی پبلک ٹرانسپورٹ کمی ہونے کی وجہ سے گاڑی کا استعمال کرتا ہے زیادہ تر ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کی جاتی اور اس کی وجہ سے ٹرافک بڑھیں اور کراچی کا توحال یہ ہے کہ جو سرکولر ریلوے تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے اب دیکھیں آنے والے وقتوں کے اندر کیا ہوتا ہے اس کا لیکن ٹرافک بڑھنے کی وجہ سے ہاتھ ساتھ بڑھیں اور ہاتھ ساتھ بڑھنے کی وجہ سے کوئی حکمتیں عملی تیار کرنی پڑھ رہی ہے اور کراچی کی ٹرافک پولیس نے کیا حکمتیں عملی تیار کی ہے کہ جرمانے کے پیسے بھی مل جائیں گے اور جرمانہ بھی لوگوں کو ہو جائے گا لوگ کوشس بھی ہو جائیں گے سویحل صاحب کتنا اضافہ کی ہے جرمانے میں انیکہ کراچی کے اندر دیکھیں ہاتھ ساتھ کی بہت سی وجوہات ہیں جو کہ ہم اس سے پہلے ہم کچھ اپنے پروگرام میں ہم نے ذکر بھی کی تھی لیکن اب ڈی آئی جی ٹرافک پولیس کراچی کی جانب سے سندھ حکومہ سے سفارش کی گئی ہے کہ کراچی کے اندر ہاتھ ساتھ کی شرعہ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ان کو روکنے کے لئے جب واحد ان کے پاس حل ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرافک قوانی کی خلاف ورزی کرنے کے حوالے سے جو موجودہ جرمانے کے جو موجودہ کوڈز ہیں جو موجودہ شرعہ ہے وہ بہت کم ہے جس کی وجہ سے ہاتھ ساتھ کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے اس شرعہ کو ہمیں بڑھانے کی اجازہ دی جائے ڈی آئی جی ٹرافک پولیس کے اس خط کے مطابق انہوں نے جرمانے کی شرعہ میں تقریباً سو سے پانسو فیصد اضافہ کی سفارش کی ہے اور انہوں نے اس کی بنیادی وجہ یہی بتائی کہ اگر ہم کی اضافہ نہیں کرتے تو کراچی کے اندر ہاتھ ساتھ میں کمی لانا ممکن نہیں ہے ان کا یہ کہنے کہ اگر کوئی شخص اس وقت ٹرافک سگنل کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے اوپر موجودہ جو اپروول ہے موجودہ پرویزن کے مطابق صرف چار سو روپے جرمانہ ہوتا ہے اس جرمانے کو چار سو روپے سے بڑھا کر دو ہزار پے کر دیا جائے اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی نوجوان ون وی لنگ کر رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی ٹرافک پولیس اسے روکتا ہے اس کو پانچ سو روپے وہ میکسیمم جرمانہ کر سکتے ہیں اس جرمانے کو پانچ سو روپے سے بڑھا کر پانچ ہزار پے کر دیا جائے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ون وی کی خلاف ورزی کر رہا ہے رونگ سائٹ سے آ رہا ہے تو اس کے پر جو موجودہ جرمانہ ہے وہ ایک سو پچاس روپے ہے اس کو ایک سو پچاس روپے سے بڑھا کر ایک ہزار پے کر دیا جائے دنیا میں کسی محاضر معاشرے کے سامنے آپ یہ پروپوزر رکھیں وہ وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے یہ آپ سزا کو بڑھا کر آپ ایسی چیزیں نہیں روک سکتے لیکن دبائی کے اندر بھی تو پانچ پانچ ہزار درہم دے رہے لوگوں کے سنس اف ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ جب تک ان کے ذہن میں نہیں ڈالی جائے گی کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ سزا سے بچنے کے لیے بہتر اور طریقے نکال دیں جربانہ بھی اپنی جگہ کو پر لیکن روڈ کے حوالے سے بھی بہت سے مسائلیں کراچی کے اندر اور ٹریفک انتظام بھی بہتر نہیں ہے ان حاصلت اور رکابوں پانے کے لیے ان انتظامات میں بہتری لانا بھی بہت ضروری ہے اور اگر یہ جربانہ قومی خزانے میں جا کر عوام پر استعمال ہوتا ہے تب تو ٹھیک لیکن اگر نہیں ہوتا اور کسی کی جید میں چلا جاتا ہے پھر گھر بڑھ ہے لیکن تھوڑی سختی بھی امپورٹنٹ ہے جس طرح کہا جاتا ہے چار کتابہ اٹھو لتھیاں نالے لتھا ڈنڈا چار کتابہ کچھ نہ کیتیاں سب کچھ کیتا ڈنڈا تو شاید یہ ڈنڈا کام کر جائے دعا ہماری یہ ہے کہ ٹریفک کے سسٹم جو کراچی کے اندر درہم برہم ہوا ہوئے وہ بہتر ہو جائے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چھوکو کنٹنیل کریں آفٹرز بریک اور ناظرین کراچی کی ٹریفک کی بات کر رہے ہیں تو کراچی کی ٹریفک کے کیا کہنے کراچی کی ٹریفک کو کابو میں لانا بہت مشکل ہے ہم نے پہلے بھی کہا اللہ کرے یہ جو پالیسی ہے وہ کام کر جائے لیکن کراچی کی سیاست کو کابو میں لانا بھی تو بڑا مشکل کام ہے لیکن کراچی کی سیاست میں ایک بار پھر حل چل دیکھی جاری ہے اور وہ حل چل یہ ہے کہ اے ایم پی ایک بار پھر میدان میں خودتی ہوئی نظر آرہی ہے خوابر صاحب یہ بتائیے گا پہلے چار سال خاموشی ایم کیوں ایم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ایک جگہ پی ایس پی ایم کیوں ایم پاکستان ایم کیوں ایم لندن اور بے این پی آرہی ہے میدان میں کہاں رہی ہے تنہی ارسل سٹوری پہ جانے سے پہلے بریک کے دوران ایک ایڈیشنل سیکرٹی صاحب کی کال آئی ہے وہ مونیڈیزیشن پالیسی کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آفسرز نے ایک اور بڑا یونیک سا طریقہ نکالا ہوگا ہے گورنمنٹ کی گاڑییں استعمال کرنا ہے وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ قرائے پر لیتے گورنمنٹ کی گاڑی اور وہ بڑا نومینل سا چارج ہوتا ہے گاڑی بھی استعمال کرتے ہیں آپ ڈرائیور بھی استعمال کرتے ہیں گورنمنٹ کیوں مہینے کو پانچ چھ ہزار روپیہ سے رفتے ہیں ہمیں پانچ چھ ہزار دن کے دینے پڑتے ہیں وہ مہینے کے لئے بس یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایماندار آفسرز بھی ہیں جو کہ انہوں نے فون کر کے بتائے کہ اس ایسیو کو بھی ہائی لیٹ کریں کہ مونٹیزیشن ہو گئی تو ہو گئی ہے اس کے بعد آپ بالکل ختم کریں یہ پول بہتنے آپ نے دپارٹمنٹس کریئیٹ کی ہوئے ہیں کہ اس منسٹری کا پول کے اندر اتنی گاڑی ہیں اتنی گاڑی ہیں تو جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا ڈرائیور صاحب ہم ریکوست کرتے ہیں اور مختلف پروڈجیکٹس کے اور زیلی اداروں کی گاڑیوں کے استعمال بھی بند ہونا چاہیے بات تو پھر وہیں آ جاتے ہیں اچھا کراچی کی سیاست کراچی کی سیاست آج کا ارتکاہ کا شکار ہے آپ کو پتہ بلکل وہ ایک کہتے کہ انسیٹنٹی وہاں پہ بلکل چھائی ہوئی ہے اب عوامی نیشنل پارٹی وہاں پہ آپ کو پتہ پختون فیکٹر کراچی میں آپ رہی ہیں وہ ایک سگنیفیکن لیول کا ہے کوئی دو چار سیٹیں وہ پرویشل ساملی کی نکال جاتے ہیں سینٹر شاہی صاحب ان کو این پی کو لیڈ کر رہے ہیں اسپیشلی وہ مہاجر پختون مسئلے کے بعد این پی کہیں نہ کہیں سٹیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کراچی کے اندر جو مسکل اور پاور ہے پختونوں کی وہ بڑی مانی جاتی ہے ٹرانسپورٹ بزنس آرہا ان کا ہے اور ڈیفرنٹ پاکٹس کے اندر ان کی موجودگی اب کافی سگنیفیکن لیول کیا اب چونکہ کراچی کے اندر ایک سیاسی ایک کہتے ہیں کہ پلٹیکل سپیس کریئٹ ہو رہی ہے ایم کیم آپ کو پتہ ہے تیتر بھتر آج کل وہ ایک دو تین چار پتہ نہیں آنے دن میں وہ پانچمہ نیا فیکشن بھی جنہوں سرش صاحب اگر واپس آ جاتے تھے وہ اپنا ایک نیا فیکشن بنا لیں گے اینیوز وہ تو ایک علیدہ ایک ایشو ہے این پی دوبارہ جو اپنے آپ کو وہاں پہ وہ جو حرکت میں لانے جا رہے ہیں اب انہوں نے جلسہ آنانس کیا چار سال کے بعد کراچی کے اندر امامی نیشنل پارٹی جلسہ کرنے جا رہی ہے اور کچھ لوگ ان لوگوں سے جو بات ہوئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ کراچی کے اندر آپ کو جگہ آویلیبل ہے تو ہم اپنا رول پلے کریں گے اور پختون فیکٹر جو ہمیشہ این پی کو وہاں پہ سپورٹ کرتا رہا ہے اور وہ جو پختون فیکٹر ہے اس کو لے کے وہ اپنا جو سیاسی مقاصد ہے محاصل کرنے کے لئے امامی نیشنل پارٹی ایکٹر ہونے جا رہی ہے ایک چیز اس میں جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کا جو عام ووٹر ہے وہ بڑا پریشان ہے پاکستان طریقہ انصاف نے ایک امید دلائی تھی لیکن پاکستان طریقہ انصاف کی جو کراچی یا سندھ کے اندر جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس طرح کا رول میں آپس میں لڑتے رہتے ہیں خابر صاحب تو وہ کچھ لوگ ان کے پیچھے چلے اور پچھلے الیکشن کے اندر کافی زیادہ تعداد میں ان کو ووٹ ملے پاکستان طریقہ انصاف کو اور ایک ایسے لگ رہا تھا جیسے ایمکی ام کے بدلے میں ایک آپ کو اپشن آ گیا اور اس ٹائم پاکستان طریقہ انصاف نے ووٹ لیا تھا جب ایمکی ام اپنے پورے زورو میں تھی اور آج جب ایمکی ام ٹوٹی ہوئی ہے تیتر بیتر ہوئی ہوئی ہے تو پی ٹائل آئے بیسی ان سے کیوں اچھے پچھلے دنوں تحریک انصاف والوں سے کیونکہ آج کل وہ اکثر سپریم کورٹ میں اکثر کیا کہ ہر روز ہی کل سے وہ دوبارہ آنا شروع ہو جائیں گے تو ان سے بات ہوئی کہ خان صاحب کو کیوں نہیں یہ نظر آ رہا کیوں وہاں پہ فوکس کیوں کر پارے کراچی کے اندر کہ ایک پلٹیکل سپیس کریئٹ ہوئی ہے تو جس طرح عوامی نیشنل پارٹی اب اس کو واپس قبضے کرنے جا رہی ہے جا اپنی جگہ واپس لینے کے لیے آ رہی ہے تو آپ کے پاس تو ایک کھلا میدان ہے تو آپ کیوں نہیں وہاں پہ رول پلے کرتے ہیں خان صاحب بچارے خود تو آپ کو بتا ہے وہ ہر مہینے ایک دو چکر ضرور لگاتے ہیں لیکن کراچی کے اندر آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ جو پلٹیکل ان کی لیڈرشپ ہے وافڈا صاحب ہیں علی زیدی ہیں اور ہمارے ڈاکٹر جو ماسون سے ڈاکٹر آرف علوی صاحب وہ کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ سنا ہے کہ ہر بندے کی اپنی انا ہے ہر بندے کی اپنی ڈیڈین کی مسئل ہے وہ یاد ہوگا وہ یاد ہوگا لوکل گورنمنٹ کے لیکشن ہوئے تھے کچھ سے آپ نے چار لوگ کو ایم گیم کسی نے سپورٹ کر دیا کسی نے پی ایم آلین کو سپورٹ کر دیا تو یہ میرے خال میں خان صاحب اس کو کنور کرنا پڑے گا چک اچھا یہ جو سپیس کریئٹ ہوئی ہے کراچی نے ایک ایسا بڑا شہر جس کے اندر پہلے ساری اتنیسٹیز ہیں پنجابی بٹان بلوچی سندھی ایون اردو سپیکنگ تمام لوگ وہاں موجود ہیں ایسے شہر کے اندر اتنی بڑی سپیس اتنا بڑا ویکیوم کریئٹ ہونا بھی سیف نہیں ہے بہت سارے اور نیگٹیف فیکٹرز ہیں جس کو ٹیک آور کر سکتے ہیں یہ سیاسی جماعتیں پور کر کے یا جو این پی ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو رہی ہے یہ بہتر نہیں کر رہی کیا آپ کے پر نو ڈاؤٹ جتنی سیاسی جماعتیں ایکٹیو ہوں گی اور سپیشلی جب کراچی کے اندر حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں تو آف کورس یہ کراچی کے عوام کے لیے بہتر ہے لیکن جو ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے ایمکیم کے بعد جب یہ وہاں پر جسارہ سنیری ڈیویلپ ہوئے ایمکیم لندن کر اس کے بعد جتنے وہاں پر ایکشن ہوئے دہشت گردوں کے خلاف اور کراچی کے اندر امن و امان کی فضاء بہتر ہوئی تو اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایس پی جب ایکٹیو ہوئی کراچی کے اندر حالات بہتر ہو چکے تھے جب مصطفی اکمال صاحب واپس آئے اسی وقت واپس آئے جب حالات وہاں امن و امان کی بہتر تھے این پی سینیٹر شاہی سید ہمیں خود بتایا کرتے تھے جو وہاں پر آپ کو ایکٹیو نظر نہیں آتے تھے وہاں پر کتنے تھریٹس تھے اور کتنا پختونوں کے ساتھ وہاں ظلم کیا گیا شاہی سید صاحب پارلیمنٹ کے اندر رسانے ساری ہمیں کسی سنایا کرتے تھے اب شاہی سید صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ وہاں پر امن و امان کی جو فضاء بہتر ہو چکی ہے اب سیاسی پارٹیوں کے لیے ایک بیسٹ ٹائم ہے کہ وہاں پر جا کر وہ اپنے ورکورز کو ایکٹیو کریں اپنا آپ کو دوبارہ فال کریں تاکہ آنے والے الیکشن کے اندر وہ ایک اچھا ایک مومنٹم ڈیولپ کر سکے لیکن پی ٹائی ابھی بھی وہاں پر ایکٹیو دکھائی نہیں دیتی لگتا ہے کچھ شاہد ایسا کہ شاہد عمران خان صاحب پنجاب اور خبر پختون خاکیت تک فوکس کی ہوئے ادر وائز جتنا حالات بہتر ہیں کراچی کے اندر اور وہاں پر اپن پلیٹ فارم ہے امرج کر رہی ہیں جماعتیں پی ٹائی وہاں پر اس طریقے سے ایکٹیو ہو نہیں پا رہی لیکن چار سال بعد سیاسی طاقت تک کا مظاہرہ تو کرے گی ہے این پی لیکن ہماری یہ دعا ہے اور ہم لوگ یہ ایک ریکویٹس بھی کرتے ہیں کہ وہ نیگیٹیو سیاست جو پہلے کھیلتے رہے وہ نہ ہو ہتھیاروں کی سیاست ہم لوگوں کو نظر نہ آئے جس طرح ایمکیم ہتھیار اٹھائے تو این پی بھی ہتھیار اٹھا لیں یہ والا حساب نہ ہو مسئلہ حل کرنے کی طرف جایا جائے لیکن مسئلہ ایک اور بھی بنا ہوئے اور اس مسئلے کا حل کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ہیدر آباد ڈیویلپمنٹ آثورٹی کے ملازمی ہرطال پر رہے ہیں اور خوابت صاحب پہلے ہیدر آباد ڈیویلپمنٹ آثورٹی پہلے ڈیویلپمنٹ ہو نہیں رہی ہے ڈیویلپمنٹ آثورٹی کر کے آ رہی ہے اوپر سے ہرطال پہ چلا جاتے ہیں ملازمی مسئلہ کیا ہے ہیدر آباد ڈیویلپمنٹ آثورٹی اور باقی جو سیول ادارے ہیں کوئی تین کروڑ کے قریب ان کا مہانہ خرش ہے جو پرنشل گورنمنٹ کی طرف سن کو ملنا چاہے وہ نہیں مل رہا وہ بقول وہاں پہ جو ہیدر آباد ڈیویلپمنٹ آثورٹی ایمپلائیز یونین ان کے مطابق دو ارب روپے کے قریب بقایجات بن چکے ہیں گورنمنٹ نہیں دے رہی اب پچھلے ہفتے دس دن سے بلکہ اسے بھی زیادہ عرصے سے اب یہ لوگ ہرطال کر رہے ہیں اب ڈیلی بیسز کے اوپر وہ پانی کی ترسیل بند کر دیتے ہیں اب انہوں نے نیا دمکی یہ دی گیا ہے کہ ہم جو صفائی ستھرائی کا کام ہے جو پرینیج کا سسٹم ہے سیوری کے سسٹم اس کو بھی ہم چوک کر دیں گے صحیح اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب ہمارے جو مراد علی شاہ صاحب ہیں ان کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے ہیدر آباد چلے مانا یہ ایم کے ایم کے پاس ہے ایم کے ایم کے وہاں کی پریزنس ہے لوکل گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کراچی کے بعد ہیدر آباد جس سے میں نے کہا حالات اب یہ ہیں کہ وہاں پہ پینے کا پانی بھی لوگوں کو نہیں مل رہا حالات کیا ہیں پوچھ ہی لیتے ہیں حمید الرحمن صاحب ہمارے کس کو لوگ دعا دیں اور کس کو بد دعا دیں حالات کا جائزہ حمید الرحمن صاحب سے بھی لیتے ہیں حمید الرحمن 92 نیوز کے رمائندہ بہت شکریہ حمید آپ نے جوئن کیا ہمیں حمید الرحمن on ground ابھی situation کیا یعنی ایک پانی بند ہو جانا ہیدر آباد کی تو پہلے یہ حالت ہے کہ زیادہ بارش ہو جائے تو ہیدر آباد دریاؤں کا منظر پیش کرنے لگ جاتا ہے ابھی کیا situation جی بالکل انیقہ ہیدر آباد کے جو لوگ ہیں وہ آج کل کافی مشکلات کا شکار ہے کیونکہ جو ہیدر آباد development authority کا جو ایک ماتحط ادارہ ہے واسا اس کے اٹھائیس سو ملازمین ہیں جنہیں چھ واسے جو ہے وہ تنفائیں نہیں مل رہی ہیں ان ملازمین میں جو ہے وہ بارہ سو آردی ملازمین بھی شامل ہیں اور واسا کے پینشنز بھی شامل ہیں جنہیں پینشنز بھی نہیں مل رہی ہیں یہ تقریباً جو ہے وہ ایک افتہ ہو گیا ہے واسا کے ملازمین نے ہرٹال کی ہوئی ہے اور وہ روزانہ ہیدر آباد کے جو چار فلٹر پلانٹ ہے اس کو وہ روزانہ آٹھ گھنٹے کے لیے بند کرتے ہیں شام پانچ جو ہے تک جو ہے یہ فلٹر پلانٹ بن رہتے ہیں جسے دوران جو ہے وہ ہیدر آباد کے شہریوں کو پانی کی سپلائی مکمل طور پر جو ہے وہ موطل رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا شہر جو ہے وہ اس پر دسٹرپ ہوا ہوا ہے سورتیال جس طرح بیان کی گئی کہ حکومت سندھ کے اوپر جو بقائجات ہیں حمید وہ تو ہم نے بتا دیا یہ بقائجات کے بارے میں تھوڑا سا سیاسی طور پر بتائیے گا وہاں پہ چونکہ ایمکی ایم ہمیشہ سے بڑی بڑی ان کی پریزنس رہی ہے تو سیاسی طور پر معاملات کا اثر تو نہیں نظر آ رہا کہ جو پولٹیکل گورنمنٹ ہے سندھ کے اندر اکسن پیپلز پارٹی وہ اس طرح کی توجہ نہیں دی رہی اس طرح دینی چاہیے جی بلکل ایسا ہی ہے ہیدراباد جو صوبائی وزیر بلدیات ہیں جانو خان چورو ان کا تعلق ہیدراباد سے وہ خود ہیدراباد کے خلقے سے صوبائی سمجلی کے اوپن ہیں پاکستان پیپلز پارٹیجوں کا تعلق ہے ان کی توجہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کیونکہ ایم کی ایم کا ہیدراباد میں اثر رسو برہا ہے ماضی میں اور یہ جو ادارہ ہے واثرہ و ادارہ طرح کیادہ ہیدراباد یہاں پر اینکیون کے لوگوں کی اکثریت زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ جو ٹیپس فارٹی کو جو توجہ دینی چاہیے ہیدر آباد پر اس طریقے سے توجہ نہیں دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ادارے ہیں ایش ڈی اے اور واسا یہ شدید مالی بہران کا شکار ہیں کہ عوام تو پانی کا بھی بڑھتے نہیں ہیں حکومت سندھ جو ہے انہوں میں جو رقم مختص کی ہے بجٹ کے اندر بلو قیمت میں تین کروڑ ارفیس لاکھ روپے مہانہ یہ رقم بنتی ہے جب یہ رقم بھی نہیں مل رہی واسا کو تو واسا شدید مالی بہران کا شکار ہو گیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ملازمین کی تنخواہ ادا نہیں ہو رہی ہے اور ادارہ جو ہے اس وقت وہ شدید مالی مشکلات سے دو چار ہے سیئے حمید الرحمان صاحب بہت چکی ہے آپ نے جو ریل صاحب کوئیک کومنٹ کہیں اس کو بھی گروی نہ دے دے ہیں ایدر آباد ڈیویلومنٹ آثورٹی ویسے حال اس کا یہی ہے اس کو بھی رنٹو کر دیں کسی کو دوسرے تیسے کیوں آباد ہے رنٹ آؤٹ کرنے کے لئے گھمان صاحب ادایے گی تو پھر بھی کرنے پڑے گی توجہ نہیں ہے میس مینجمنٹ آپ نے جو رقم اللاؤ کی ہوئی ہے جو بجٹ میں آپ نے اپروف کی ہوئی ہے وہ رقم آپ کو دینی چاہیے صرف یہی نہیں بلکہ لٹ آف ٹائم یہ حیسکو کے نادہ ہندہ ہے واس کا کروڑ روپے کا انہیں بھی بل ادا نہیں کرتے لیکن آئے وہ حیسکو نے مجبوراً بجلی کی سپلائی جاری رکھتی ہے تاکہ شہر کا سسٹم چلتا رہے تو وزیراللہ صاحب اس کے پر خدا رہا توجہ دیں جو اماؤنٹ اپروفڈ ہے وہ تاکہ دینی چاہیے پاکستان کے اندر جو سیاسی بیس پہ جو گورننس کا سسٹم مرائی ہو گیا جس طرح کل کی خبر یہ ہے کہ دانیال عزیز صاحب کے حلقے کے لیے کوئی بڑا انپرسیڈنٹڈ ڈیولیمنٹ پیکج انونس کیا گیا ہے پنجاب میں باقی بھی سارے حلقے ہیں اچھی بات ہے دانیال کے حلقے کے لوگوں کو بھی سولیت میں نہیں چاہیے دانیال کے خدمات بھی تو لازمال ہے میں وہی بتا رہا ہوں یہ سیاسی بیس پہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا انتقام بھی نہیں چاہیے یہ ایک سیپریٹ ٹاپک بنتا ہے خابر صاحب سیاسی بیسز کے اوپر کہاں کہاں کیا کیا ترقیان ہو رہی ہیں کون کون سی سڑکیں کہاں کہاں موڑی جاتی ہیں اور کون کون سے ٹائم پر فلٹز آتے ہیں تو کدھر کدھر کی زمینیں بچانے کے لیے کہاں کہاں کے بنت ہوڑے جاتے ہیں یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے اس کو بھی کبھی ڈسکس کریں گے لیکن جہاں پاکستان سوپر لیگ چل رہی ہے وہاں اب چلے گی ایک بار پھر دوسری ایننگ سٹارٹ ہوگی پینما سوپر لیگ کی یعنی پینما ہنگامہ ایک بار پھر خبروں کو گرم کرنے کے لیے آ رہا ہے اور کل سے سمات سٹارٹ ہے خاور صاحب آپ کی بھی وہاں ڈیوٹی شروع میں جس طرح شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر حیروعافیت سے اس کیس کو منتقی انجام تب پہنچائے تو پاکستان ایک بڑی صحیح ڈگر پہ آ جائے گا ملک کے اندر جو ہے ہماری جو پلٹیکل اشرافی ہے وہ ٹھیک لائن پہ آ جائے گی ہماری عدلیہ کی تاریخ جو کے پاس میں اچھی نہیں رہی وہ بہتر ہو جائے گی اور ہمارا ملک آگے کی طرف بڑھے گا اور پھر میں امید کرتا ہوں کل سے جب شروع ہونے جاری ہے اللہ کرے یہ بلکل حیروعافیت سے آگے چلے اب یہ ہے کہ ہمارے دشمن جو ہے وہ ہمیں کاری ضرب لگانے سے بلکل پیچھے نہیں اٹھتے جس طرح کل کا لاہور کا واقعہ ہوا ہے ایک دفعہ پھر ملک کے اندر انتشار پھلانے کی کوشش گئی ہے لیکن ہم نے لوگوں کو یہ جواب یہ دینا ہے کہ ہمارے ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ بلکل سٹینٹن ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر نئی جو ہے نیا سورج تلو ہو اور ہمارے لوگ اچھے دن دیکھیں گے پاناما کیس کی ہیرنگ کا اب کل سے دوبارہ ہے نئی ایننگ جس طرح انکہ آپ نے کہا شروع ہونے جاری ہے اب نئے ایویڈنس تو اس سے پہلے آ چکے ہیں لیکن کچھ اب یہ خبریں اسلامباد کے اندر کافی وہ گردش کر رہی ہے کوئی شاید کوئی نیا وکیل نہ آ جائے شاید کوئی نیا ایویڈنس کیونکہ بریک ملی ہے تو گورنمنٹ کوئی نیا جو ہے نا جو پاکستان طریقہ انصاف والے ہمیشہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کی جو ہے نیا مینی فیکچرنگ فیکٹریز لگی ہوا ہیں وہ نئے نئے ایویڈنس نئے نئے ایفیڈ ایوٹس نئے نئے جو ہے نا وہ ڈیڈز نکال رہی ہیں تو دیکھنا یہ کہ آپ وہ نئی ڈیڈز یہ جو بقفے کے دوران کوئی نئے ایویڈنسز نئے ایفیڈ ایوٹس تو نہیں لے کے آتے کل سے دوبارہ شروع ہونے جا رہے ہیں ہم منیٹر کریں گے وہاں پہ جا کے سنیں گے اور اپنے ناظرین کو روزانہ کی بنیاد پر بتائیں گے کہ اب یہ پاناما کیس کس طرف جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی آپ لاہور میں پچھلے دنہا ہم اپنے نائنی ٹو کی سیکنڈ انیورسری کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں پہ جس بندے سے ملے ہیں وہ پہلا سوال یہی پوچھتا ہے کہ پاناما کیس کا کیا بننے جا رہا ہے پبلک انٹرس کی بات ہے نا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مرادوں کے بارے میں کوئی ایسا کیس سامنے آ رہا ہے یعنی کہ پبلک انٹرس سے بڑھ کے ہماری ملک کی سیاسی تاریخ اس میں یہ گہرے نقوش ہونے جا رہا ہے کہ آئندہ کے آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں کے اندر جو پولیٹیشنز ہماری نئی جنریشن جو آنے جا رہی ہیں ان کے اوجود بلکل کان کھڑے ہو جائیں کہ انہوں نے اپنے مالی معاملات اپنی باقی دیانہ داری ہے بلکل ٹھیک رکھنا ہے سیالکوٹ کا ذکر آئے گا وہ تو کہتے ہیں سروے کی بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کی عوام کو پناہ مال ایک کیسے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ٹوئیٹس کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ لوگوں کوئی پرواہ نہیں خائیہ صاحب کوئی اتنا سیریس نہ لیا کہیں وہ خائیہ صاحب آپ کو بتائے بڑے وٹی ہیں کبھی کبھی وٹی نمارکس دیتے ہیں دو اہم مزارتیں سنبھالی ہوئی ہیں آپ کہہ رہے ہیں سیریس نہ لیا کریں دو اہم مزارتیں ہمتے پاس نہیں نہیں وہ دیکھیں جہاں تک مزارتوں کا تعلق ہے پانی بجلی کے معاملے میں بہت سیریس ہیں یہ تو ننڈی پور ننڈی پور ان کی سیریس واقع ہیں کل کے پروگرام میں ہم بتائیں گے ان کی سیریسنس کا ایک ثبوت ایک اور سامنے آئے یہ وہ بڑا سیریس ہیں وہ وہاں پہ وہ کوشش پوری کر رہے ہیں بات دوڑ رہے ہیں آگے پیچھے اور وہ وعدہ کر رہے ہیں اگلے سال جو ہم وہ آپ کے ملکے اندر لوڈ شہر نے ختم کر دی اگر لوڈ شہر نے ختم کر دی تو پھر تو بڑی بات ہے مجھے نہیں لگ رہا ویسے ہو گی لیکن مزارت کے ساتھ سیریس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ایک کمرسل نہیں پانی بات دو پانی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں سب کو مل کے دوا کرنی چاہیے کہ اب یہ جو انہیں شروع ہو یہ کامیابی کے ساتھ دیکھیں ہمیں تو دعا کرنی چاہیے دوا تو سوپریم پورٹ کرے گی آپ یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی موسمی خرابی پیدا ہو کہ وہ جنہ آپ گیم کینسل ہوگی ہے یا اللہ کرے کوئی ہمارے جج سائیبان وہ بلکل اچھے یہ بڑا خطش ہے خابر صاحب جس طرح آپ نے اشارہ کیا نا سویل صاحب یہ بڑا خطش ہے کام شہری بھی کہتا ہے کہ پہلے پانچ مہینے جو ہے وہ ڈیلے ہوتا گیا کہ کمیشن بنے گا کیا ہوگا ٹیو آرز کیوں گے ٹیو آرز کمیٹی بنی اس کے بعد ٹیو آرز کے اوپر سیٹلمنٹ نہیں اسے کہ پھر سوپریم پورٹ میں گیا اب یہ معاملہ بھی کافی دیر سے چل رہا ہے اب یہ اتنا آگے نہ چلا جائے کہ الیکشن اگلے دن ہو اور اس سے پہلے کوئی نہ کوئی دیسیشن آ رہا ہو یا کوئی نہ کوئی حل نکل رہا ہو یا سیاست جماعتیں آپس میں بیٹھی ہو سویل صاحب ڈیلے اتنا تو نہیں ہو جائے گا کہ الیکشن سر پہ آ جائے نہیں کہ اتنا ڈیلے بلکل نہیں ہوگا چونکہ پنامہ لیگز کیس کی سماج جو اپنے فیصلہ کن مرلے میں داخل ہو چکی ہے اور کل میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہی وہ کہتے ہیں کہ آئندہ ماہ مارچ کے مہینے میں اس کا فیصلہ متوقع ہے کیا کمیشن بننا ہے یا وزیراعظم نوازشیف سے متعلق بھی فیصلہ کمیشن بننے سے پہلے آ سکتا ہے تو مارچ کے مہینے کے اندر اگر خیری آفیت کے ساتھ اس کی سماج چلتی رہتی اس کیس کے اندر تو اس کی فائنڈنگ سامنے آ جائیں گی اور چونکہ حکومت کو بھی اس بات کا حساس ہے گھومن صاحب نے بھی اس پر معاملے رپورٹ کیا تھا جب یہ سماج کا سلسلہ اس میں تعتل کا شکار ہوا جب جسی صاحب کی طبیعت نساز تھی تو اس دران حکومتی سائٹ کو بھی اس سارے معاملے کے اوپر دوبارہ سرویو کرنے کا موقع ملے اس کے مختلف پہلیوں کو زیر بحث لائے گیا ہے تو اب کسی حد تک حکومتی لوگ بھی تیار ہیں اس معاملے کے اوپر کی کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں اور سپرین کورٹ بھی جتنے معاملات جتنی سمادیس لیول تک پہنچ چکیے اب زیادہ یہ تخیر نہیں ہوگی اور مارچ میں اس پہ جو یہ نا یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کی ہماری عدلیہ کے لیے ہماری پارلمنٹ کے لیے ہماری پلوڈیکل لیڈرشپ کے لیے اور اس ملک کے لیے جسے میں نے کہا کہ ہمارے ملک کو ایک نئی ڈگر پہ آنا ہے اس فیصلے کے بعد اور اس کے بڑے دورس نتاج ملک کو ایک نئی ڈگر پہ سیاسی طور پر بھی آنا ہے اور زرائی طور پر بھی آنا پڑے گا کیونکہ ایک زرائی ملک ہے زرائی ملک کے اندر زراد کے حوالے سے چیزیں آگے دہا پڑھ رہی ہوں بلکہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑھ رہی ہوں بہت ساری چیزیں وہ دیفنیٹلی پویسچن مارک بن جاتا ہے کہ آخر ایک زرائی ملک میں زراد کی چیزیں امپورٹ کرنی پڑی ہیں لیکن اب پاکستان کی زرائی تحقیقاتی کانسل نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول اور اس پینڈورا باکس کے اندر زیتون کی بات آگئی بٹی صاحب یہ کیا مسئلہ ہے زیتون کے درخت مرخت جو لگانے تھے ہمی کا پاکستان میں زراد کی ترقی کے لیے پاکستان زرائی ترقیاتی کانسل قائم کی گئی کئی سالوں سے یہ کافییں کر رہی ہے مختلف بڑے بڑے منصوبے شروع کی جاتے ہیں لیکن بدکسنتی سے ڈاکٹر زفر الطاف صاحب کے بعد جب بھی کوئی ہم دیکھتے ہیں کوئی منصوبہ اگر شروع کرنے کے کوشش کی گئی ہے تو لوٹ آف ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے پیسے لگ جاتے ہیں ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کے فروٹس اس ملک کو اس ملک کے کسانوں کو اور ملک کی معاشد کو نہیں مل پاتے اسی طرح کا ایک اور سکینڈل سامنے آیا ہے جو ہمیں دستاویز محصول ہوئی ہیں پاکستان زری تحقیقاتی کانسل نے پاک اٹیلین ڈیٹ سویپ پروگرام کے تحت اور اکنومک فیر ڈیویزن اور پی ایس ڈی پی پروگرام کے تحت ملک خیبر پختونخوا اور پنجاب سمیت چاروں صوبوں کے اندر زیتون کے پودے لگانے کا ایک منصوبہ شروع کیا افتدائی طور پر خیبر پختونخوا اور اس کے ساتھ ملوچستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں یہ پودے فراہن کیے جانے تھے کسانوں کو بھی لوکلز کو بھی تاکہ زیتون کی پیداوار میں اضافہ ہو اس سے ملک کی معاشد اور کسانوں کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن بدکسنی سے جب تحقیقات کی تو پتا چلا کہ دو کمپنی جب ٹینڈر کا عمل شروع ہوا اس وقت سے بزابتیاں سامنے آ گئیں دو کمپنیوں کو بلیک لسٹ کیا گیا انہوں نے جالی دستویزار جمع کر رہی دو کمپنیوں جو دیگر سیلیکٹو انجینرین یہ پودے فراہن کرنے تھے انہوں نے بیمار پودے فراہن کیے ایک کمپنی کو جس کا نام خاصہ خان انٹرپرائزر ہے اس نے ایک پودے بھی فراہن نہیں کیا تھا اس کو اپ فرین پیش کی ساری رقام ادا کر دی گئی اس کے بعد جو پودے فراہن کیے گئے ان کی وہ بیماریوں سے بھرپور تھے منصوبہ ورنکام ہو چکے ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا ہے پانچ افسران اس میں نامزد کیے گئے مرکزی ملزم دکٹر ناناسر محمود سلیم ہیں جنہیں ایف آئی اے نے اریسٹ کی ہے ملزمان کو ہم کیفرے کردار تک پہنچائیں گے لیکن ماضی کے اندر بڑا کون ہے اس کے پیچے سٹوری آدمی بڑا کون ہے دومت صاحب سیکٹی سہبان بیروکریٹس کا نام بیروکریٹس کا ہی نام لی جا رہا ہے پیپس پائٹی دور کے اندر یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا سیکٹی اور پی آر سی کے افسران کا ہی نام اس وقت ساکھ سامنے آ رہا ہے یہ خاصہ خان انٹرپرائز نے خاصہ نقصان کر دیا ہے ملک کو اور خاصہ نقصان کرنے میں اکیلی کوئی انٹرپرائز تو نہیں ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کے کوئی نہ کوئی اتواف سران یا پھر سے ایسا دان ملوث ہوتے ہیں اس کے بغیر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری پیمنٹ کر دی جائے اور ایک پودا بھی نہ آئے اور زیتون لگانے یا زراعت کی ترقی کے لیے کوئی بڑا کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے تو ایسا ملکے جہاں زمین اتنی زرخیص ہے کہ وہ خود کہتی ہے کہ پودا لگاؤ میں خود بڑھاؤں گی لیکن یہاں وہ کام بھی نہیں ہو پا رہا مسئلہ یہ ہے مارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک پوٹر دونوں پر موجود ہیں خواہر صاحب آپ کا شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ موسیقی